اجلاس میں ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور ہوگا پاکستان میں چینی باشندوں اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا خصوصی سرمائکاری سہولت کانسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس موخر کر دیا گیا وزیر داکلا موسین اکوی کی سیر استدار وزارت داکلا میں اجلاس غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کی گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ملک میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر بھی غور موسین اکوی کا کہنا ہے کہ وزا کردہ پلان کی ہر صدہ پر بقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے ملک دشمن اناثر کے مضموم ازائم خاک میں ملانے کے لیے مترکہ ادارے قریبی رافتہ رکھیں سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفرت کی گنجائش نہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ویچرل مذاکرات انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا بافت روامہ پاکستان کا دورہ کرے گا آئی ایم ایف نے بجٹ میں کیے گئے اقدامات کو اس طرحہ آئی ایم ایف کی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے اقدامات کی تعریف ذرائع کے مطابق بجٹ میں حکوبت نے بہتر اقدامات کیے معیشت کی بہتری کے لیے بجٹ میں اٹھائے گئے اقدامات قابل تعریف ہیں نئے قرص پروگرام کے مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف وقت کی پاکستان آنے کی اقیندہانی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں بریک تھرھو پنجاب میں پاور شیرنگ اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں حوصلہ افضا بے شرک مسلم لیگ نون کی حکومت سازی کے وقت ہونے والے معاہدے پر مکمل عمل درامت کی اقیندہانی معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے آج فائنل راؤنڈ ہوں گا بلاول بھٹو کی اپنے عراقین کو اسمبلی جلاس میں شرکت کرنے کی ہدایت کہتے ہیں وزیر آزم کی نیت صاف لگتی ہے امید ہے شہباز شریف وعدے پورے کریں گے بجٹ میں پی پی کی رائے شامل ہوتی تو بھی تر انداز میں آگے بڑھتے حکومت میں ہوں یا آپوزیشن میں عوام کے مسائل حل کرنا ہماری سمیداری ہے سیاسی جماعتیں اپنی آناہ کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں سیاستدان ایک دوسرے سے بات کرنے اور ہاتھ ملانے کو تیار نہیں حکومت میں جو ظلم کیا ہے جتنے ٹیکسز لگائے ہیں جس طرح ابھی جو ہمارے مسلم لیگ کی اور پیپل پارٹی کی جو ایمینیز اسمبلی میں یعنی کوئی اس بجٹ کی حق پہ بولنا نہیں چاہتے حکومت اور پیپلز پارٹی کا آپس میں جرامان لگا ہوا ہے حکومت سے ان کے اتحادی سنبھالے نہیں جا رہے سابق سپیکر اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو بولے حکومت نے بجٹ میں ظلم کیا ان کی ایمینیز بجٹ کے حق میں بولنا نہیں چاہتے یہ حکومت زیادہ عرصہ چلتی دکھائی نہیں دیتی سی پیک منصوبہ قومی ہیں اور کسی پارٹی کا نہیں حضور اعظم شہباز زریف سچینی وزیر لیو جیان چاو کی سربراہی میں وفد کی ملاقات دونوں ملکوں کے دمیان شراکداری بڑھانے پر اتفاق نائے حضور اعظم سانگڈار دیگر وفاقی وزراء اور جیف آف آرمی سٹاپ جنرل سیدہ سے منیر کی شرکت حضور اعظم نے کہا کہ پاکچین دوستی وقت کی ہر آزمائش پر پورا اتری ہے اقتصادی رہداری پر مکمل سیاسی اتفاق رائے ہے چینی وزیر نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی میں پاکستان کا خاص مقام ہے چین پاکستان کے اقتصادی ترقی کی حمایت جاری رکھے گا حضور اعظم کا چینی وزیر اور وفد کے اعزاز میں شائع چینی وفد پاکستان کا تین روزہ دورہ مکمل کر کے وطن وافس روانہ ہو گیا چینی وفد نے سی پیک میں پیش رفت کے حوالے سے پاک چین مشترکہ میکنزم اجلاس میں شرکت کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سی پیک دونوں مالک کے درمیان تعاون کا نیا ویجن ہے فضل الرحمان نے کہا سی پیک پر پاکستان میں قومی تفاقے رائے پایا جاتا ہے تحریک انصاف کے سینیٹر علی زفر نے کہا سی پیک منصوبوں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے چیئرمن سینیٹ یوسف رضا گلانی بولے سی پیک تردقی کا منصوبہ ہے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا سیاسی جماعتوں کا ایک میز پر بیٹھنا دو طرفہ سیاسی قیارت کے ایک پیچ پر ہونے کی دلیل ہے چینی وزیر لیو جان چاو نے کہا سرمایہ کاری کے لئے سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا آزاد کشمی کے شہری خاجہ خوشید کی بازیابی کی درخواست پر سمات کا تحریری حکم نامہ جاری اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دستخطوں سے ریپورٹ جمع کروانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جوسٹس محسن اختر کے آنی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے اور سی ٹیڈی نے تحریری ریپورٹ جمع کروائی ریپورٹس کی مطابق مقوی ایف آئی اے یا سی ٹیڈی کی حراست میں نہیں وزارت دفاع کے لاؤ آفیسر عدالت میں پیش ہوئے اور مسید وقت مانگا کیس کی آئندہ سما 24 جون کو ہوگی پشاور کے شہریوں کا حکومت سے غیر اعلان یا آلوٹ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے تک وزلی بند نواحی علاقوں میں وزلی کی لوٹیڈنگ کا دورانیاں 12 گھنٹے تک ہے پشاور کے تمام فیڈرز پر وزلی کی فراہمی بحال کر دی گئی پیس کو حکام کی مطابق اوبر لوڈ اور مزلسل بزلی فراہمی کے باعث رحمان بابا گریڈ سٹیشن سے 25 فیڈرز کی بزلی منخطہ ہوئی 18 فیڈرز پر بزلی کل اور 7 فیڈرز پر آج بحال کی گئی مظاہرین کی بار بار گریڈ سٹیشن میں گھس کر فیڈرز چالو کرانے سے فالٹ پیدا ہوا ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خوشک رہے گا سندھ پنجاب خیوے پکونتا اور ملک کے بالا علاقوں میں بادلوں کا راج کئی مقامات پر آندھی اور بارش کا امکان لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی ملک جنوب مغربی ساحلی علاقوں میں پڑی محکم موسمیات کے مطابق ان علاقوں کا درجہ حرارت بیالیس ڈگری سے اوپر رہا تربت کا درجہ حرارت اٹالیس دادو کا سنتالیس سکھ جانے کا امکان ملتان بہاولپور ڈی جی خان ڈیویجنز میں پارا چوالیس سکھ جانے کی توقع وزیر علاق پنجاب مریم نواز شریف کی زیرے صدار خصوصی اجلاس ہوا سبے بھر میں ایدو لازہ اور دیگر انتظامی امور کے حوالے سے مجبوری پرفارمنس کا جائزہ لیا گیا وزیر علاق نے عید پر امدہ کارکردگی پر ڈیپیٹی کمیشنرز اور ان کی ٹیموں کی کارکردگی کو سراحا مریم نواز نے کہا کہ پوری ٹیم سے خوش ہو اور دل سے شاباش دیتی ہوں اسی جوشو جذبے سے عوام کی خدمت کا سفر جاری رہنا سوائیے کمیشنرز ڈیپیٹی کمیشنرز اور اے سی ہفتے میں ایک دن عوام کے لیے مختص کریں اسپتالوں اور سکولوں کے باقائدگی سے وزیٹ کریں ویلڈنگ بسلی وائرنگ اور دیگر امور کے بارے میں ریپورٹ لی جائے پاکس موج کے پانچ جوان وطن پر قربان خیبر پاکس انخواہ کے علاقے سلاکرم میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی سباکس سے حوالدار اکیل احمد لانس نائک محمد تافیر سپاہی آنوش سپاہی حارون ویلیم اور سپاہی محمد آزم خان بھی شہدہ میں شامل آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود دیشگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن کیا جا رہا ہے بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں ہمارے عظم کو مسیح تقویہ دیتی ہیں اور لیجنڈری قوال امجد سابری کو مدہوں سے بچڑے آٹھ برس بیٹ گئے بھارت نیپال امریکہ لندن سمیت سترہ سے زیادہ ممالک میں پاکستان کا نام روشن کیا فن قوالی کی تاریخ امجد سابری کے ذکر کے بغیر ادھوری رہی موسیقی موسیقی